اسلام علیکم بھارت کے بزنس ٹائکون رتن ٹاٹا سے ایک ریڈیو انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ حقیقی خوشی کیا ہے تو رتن ٹاٹا نے کہا میں زندگی میں خوشی کے چار مراحل سے گزر چکا ہوں اور آخر کار میں نے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ لیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا پہلا مرحلات دولت اور وسائل جمع کرنا تھا لیکن اس مرحلے پر مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو میں چاہتا تھا پھر قیمتی ایشیا اور نواد رات جمع کرنے کا دوسرا مرحلہ آیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس چیز کا اثر بھی آرزی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک زیادہ دیر نہیں رہتی پھر ایک بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے کا تیسرا مرحلہ آیا یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان اور افریقہ میں ڈیزل کی سپلائی کا نائنٹی فائی پرسنٹ میرے پاس تھا میں ہندوستان اور ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل فیکٹری کا مالک بھی تھا لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں نے تصور کیا تھا چوتھا مرحلہ جب میرے ایک دوست نے مجھ سے کچھ معذور بچوں کے لیے ویلچئر خریدنے کا کہا تقریباً دو سو بچے تھے ایک دوست کے کہنے پر میں نے فوراں ویلچئر خرید لی لیکن دوست نے اسٹار کیا میں ان کے ساتھ جاؤں اور ویلچئر اپنے ہاتھوں سے بچوں کے حوالے کروں میں تیار ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا وہاں میں نے ان بچوں کو یہ ویلچئر اپنے ہاتھوں سے دی میں نے ان بچوں کے چہنوں پر خوشی کی ایک عجیب سی چمک دیکھی میں نے ان سب کو ویلچئر پر بیٹھے چلتے اور مزے کرتے دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی پکننگ مقام پر پہنچ گئے ہوں جہاں وہ جیتنے والا توفہ لے کر خوشیاں منا رہی ہوں اس دن میں نے اپنے اندر حقیقی خوشی محسوس کی جب میں واپس آنے لگا تو ایک بچے نے میری ٹانگ پکڑ لی میں نے آہستہ آہستہ اپنی ٹانگ چھوڑانے کی کوشش کی لیکن بچے نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میری ٹانگ مزید مضبوطی سے پکڑ لی میں نے جھک کر بچے سے پوچھا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے اس بچے نے جو جواب دیا اس نے نہ صرف مجھے چنکا دیا بلکہ زندگی کے بارے میں میرا نظریہ بھی بدل دیا اس بچے نے کہا میں آپ کا چہرہ یاد رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب میں آپ سے جنت میں ملوں تو میں آپ کو پہچاند سکوں اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کروں انڈیا کی یہ بزنس ٹائکون رتن ٹاٹا پچھلے دنوں 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں رتن ٹاٹا نے دو دہائیوں سے زائد عرصے تک نمت بنانے سے سوفویر بنانے والے ٹاٹا گروپ کی قیادت کی ہے جس میں آٹھ تقریباً 6 لاکھ سے زائد ملازمین کام کرتی ہیں اس گروپ کا سلانہ ریوینیو 100 ارب ڈولر سے زائد ہے جو پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے رتن ٹاٹا کی شخصیت کو آپ اگر ایک جملے میں جانا چاہیں تو آپ انہیں بھارت کا امیر ترین سادہ آدمی کہہ سکتی ہیں یعنی دا بلینر ڈاؤن ٹو ارث مین رتن ٹاٹا کی سادگی کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ جب رتن ٹاٹا سنس نامی کمپنی کے سربراہ بنے تو کمپنی کے مالک کے لیے بنائے گئے لگجری کمرے میں نہیں بیٹھے تھے انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک سادہ سا کمرہ بنوایا 6 فروری 2018 کو برطانیہ کے شہزادہ چارج نے بیکنگم پیلس میں رتن ٹاٹا کو روک فیلر فانڈیشن لائف ٹائم اچیومنٹ آورڈ دینا تھا لیکن تقریب سے چند گھنٹے قبر رتن ٹاٹا نے انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ وہ تقریب میں نہیں آ سکتی کیونکہ ان کا کتا ٹی ٹو اچانک بیمار ہو گیا ہے جب تب کہ شہزادہ چارج کو یہ کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا یہ ایک حقیقی آدمی کی پہچان ہے ٹاٹا کمپنی کی بنیاد جمشیہ جی ٹاٹا نے سن 1868 میں رکھی تھی اور اب بھی یہ 30 کمپنیوں کا گروپ ہے جو 160 ممالک میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے یہ قصہ عام ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں ٹاٹا گروپ کے بانے جمشیہ جی ٹاٹا کو بامبئی کے ایک مہنگی ہوتل میں ان کی گندمی رنگت کی وجہ سے داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا جمشیہ جی پہ اس واقعے کا بہت گہر اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوتل سے بہتر ہوتل بنائیں گے جس میں ہندوستانی شہریوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی یوں سال 1903 میں ممبئی کے ساحل پر تاج ہوتل کا قیام عمل میں آیا یہ شہر کی پہلی امارت تھی جس میں بجلی امریکن پنکھے اور جنمن لفٹس جیسی سہولیات فراہم کی گئی تھی اور اس میں انگریز خانسا میں کام کرتے تھے اب اس کی شاخیں انڈیا امریکہ اور برطانیہ سمیت نو ممالک میں ہیں اور یہ وہی تاج ہوتل ہے جہاں کچھ سال پہلے دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا اور کئی سو افراد مارے گئے رتن ٹاٹا اس واقعے پر بہت دلگرفتہ ہوئے اور انہوں نے ان ملازمین کے اہل خانہ کو تاہیات سیلری جاری رکھنے کا حکم دیا جن کے جان اس حملے میں چلی گئی تھی اس معاملے میں وہ اپنے والد اور دادا کے نقشے قدم پر چل رہے تھے جمشیر جی ٹاٹا کے بیٹے جے آرڈی ٹاٹا جب انیس سو اکیانوے میں رٹائٹ ہوئے تھے تو ان کی جگہ رتن ٹاٹا گروپ کے چیرمین بن گئے شروع میں لوگوں نے رتن ٹاٹا کی کاروباری ذہانت پر کئی سوالات اٹھائی لیکن دو ہزار میں انہوں نے اپنے سائنس سے دو گناہ بڑی برطانوی ٹیٹلی گروپ کو خرید کر لوگوں کو حیران کر دیا آج ٹاٹا گلوبر ویوریش دنیا کی سب سے بڑی چائے کمپنی ہے اس کے بعد انہوں نے یورپ کی دوسری سب سے بڑی سٹیل منفیکسٹرنگ کمپنی کو اس کو خرید لیا ان کا ایک بڑا کارنامہ بارت کے میڈر کلاس لوگوں کے لیے سستی ترین کار نینو متعرف پران تھا رتن ٹاٹا کو اپنے ورکرز کا کتنا خیال تھا ایک مثال سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے ایک بار رتن ٹاٹا اپنی کار فیکٹری کے دورے پر گئے تو دیکھا وہاں کار کے ایک پرزے کو دو بار فول کرنا پڑتا تھا مہینے میں تین سو کارڈز ہوں تو لگ بگ چھے سو بار اور یہ کام مزدور کرتے تھے رتن ٹاٹا نے یہ دیکھ کر فوری جاپان سے اس کام کے لیے راووٹ کا اوڈر دیا اور کہا مجھے یہ برداشت نہیں کہ ایسے کمر توڑکان کے لیے انسانوں کو استعمال کیا جائے جب انڈیا میں کوویٹ کی وبا پھیلی تو رتن ٹاٹا نے فوری طور پر ٹاٹا ٹرس سے پانچ سو کروڑ روپے اور ٹاٹا کمپنیوں کے ذریعے ایک ہزار کروڑ روپے عطیہ کیے تاکہ اس وبائی مرض اور لاف ڈان کے معاشی نتائج سے نبٹا جا سکے اس وبا کے دوران رتن ٹاٹا پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے لگزری ہوتلز کو ڈکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی رہائش کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش کی جو خود کو شدید خطرے میں ڈال رہے تھے آج بھی انڈیا کے ٹرک ڈرائیورز اپنی گاڑیوں کے اقوی حصے پر اوکے ٹاٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ٹرک ٹاٹا کمپنی کا ہے اور رتن ٹاٹا کی طرح یہ ٹرک بھی قابل اعتماد ہے ٹاٹا کمپنی نے کسی قانونی پبندی کے بغیر خود ہی اپنے ملازمین کی بہبود کے لیے پالیسیاں متعرف کرائیں جن میں اٹھارہ سو ستر میں پینشن انیسو بارہ میں آٹھ گھنٹے کام کے اوقات اور انیسو اکیس میں ماں بننے والی خواتین کے لیے مارا آتھ شامل ہیں ٹاٹا کمپنی کے ساوک چیئرمین جے آرڈی ٹاٹا نے ہندوستان کی پہلی ہوائی ڈاک سروس شروع کی اور اکثر ڈاک کے ساتھ مسافر کو بھی لے جاتے تھے بعد میں یہی ڈاک سروس انڈیا کی پہلی ائرلائن ٹاٹا ائرلائن بن گئی جس کا کچھ اٹھ سے بعد نام بدل کر ائر انڈیا کر دیا گیا یعنی بارت کی پہلی ہوائی سروس وی ٹاٹا کمپنی کی دین تھی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے دنوں کے بارے میں ایک بار رتن ٹاٹا نے بتایا کہ ان دنوں ریزرو بینک آف انڈیا نے بیرونیا ملک تعلیم حاصل کرنے والوں کو بہت کم غیر ملکی کرنسی بیجنے کی اجازہ دے رکھی تھی میرے والد قانون توڑنے کے مور میں نہیں تھے اس لیے انہوں نے میرے لیے بلیک میں ڈالرز خریدنے سے انکار کر دیا سنانچہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنے دوستوں سے پیسے ادار لینا پڑتے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کے لیے ریسٹورانٹس میں برطن بھی دونے پڑتے تھے رتن کی عمر صرف دس سال تھی جب ان کے والدین کی طلاق ہو گئی رتن جب اٹھارہ سال کے ہوئے تو ان کے والد نے ایک سویس خاتون سیمون ڈونئر سے شادی کر لی دوسری طرف ان کی والدہ نے طلاق کے بعد سرجم سیت جی سے شادی کر لی لیکن رتن ٹاٹا کی پرورش ان کی دادی لیڈی نواز بائی ٹاٹا نے کی رتن سات سال تک امریکہ میں رہے وہاں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر اور انجینرنگ میں ڈگری حاصل کی اور لوس انجلس میں ایک ملازمت بھی حاصل کر لی لیکن اپنی دادی اور جے آئی ڈی کے اثرار پر انہیں انڈیا واپس آنا پڑا ان کی امریکی گرل فرینڈ بھی ان کے ساتھ انڈیا آئی تھی لیکن وہ یہاں کی زندگی سے ہم آہنگ نہ ہو سکی اور واپس امریکہ چلی گئی اس کے بعد رتن ٹاٹا ساری زندگی غیر شادی شدہ رہے سان انیس سو باسٹھ میں رتن ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا سٹیل میں کام کرنا شروع کیا رتن ٹاٹا جمشید پور میں چھ سال تک موقعی ہو رہے جہاں انہوں نے شروع میں اپنی انٹرنشپ ایک شعبے میں فلور ورکر کے طور پر نیلے رنگ کا لباس پہن کر کی اس کے بعد انہیں پروڈجیکٹ مینجر بنا دیا گیا یعنی کامپنی کا مالک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی ٹریننگ کا آغاز ایک مزدور کی حیثیت سے کیا جب ٹریننگ پیریڈ ختم ہوا تو ان کے والد جے آر ڈی ٹاٹا نے انہیں بمبئی بلالیا جے آر ڈی نے انہیں خسارے میں چل رہی کامپنیوں سینٹرل انڈیا میلز اور نیلکو کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سونپی رتن ٹاٹا کی قیادت میں تین سال کے اندر نیلکو یعنی نیشنل ریڈیو اور الیکٹرونکس نے منافق مانا شروع کر دیا رتن ٹاٹا کے دونست انہیں ایک دوستانہ محذب اور دلچسپ شخص کے طور پر یاد کرتی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی غورون نہیں تھا کوئی بھی ان سے مل سکتا تھا وہ خود اپنے فون کا جواب دیتے تھے زیادت اور انڈیا نرپتیوں کے مقابلے میں رتن کا طرز زندگی بہت سادہ تھا ان کے پاس سیکٹیوں کی بھی نہیں تھی ان کے گھر میں ایک قد نوکر کے علاوہ کوئی بردی پوش بٹلر یا شوفرز مجود نہیں تھی کمبلہ پہاڑیوں پر مکیشم بانی کے اس پائیس منزلہ گھر سے دور کلابے میں سوندر کے سامنے والا رتن ٹاٹا کا گھر ان کے مزاج اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے اس سادہ ترین نرپتی رتن ٹاٹا نے عالمی دنیا پر اپنا نقش چھوڑا ہے یہ کمپنی جگوار اور لینڈ روور کاریں تیار کرتی ہے اور ٹاٹا کنسلٹینسی سروسیز دنیا کے ٹاپ سوفیئر کمپنیوں میں سے ایک ہے یہ سب بنانے سے زیادہ فلاہی کاموں اور انسانیت کی فلاہ میں رتن ٹاٹا کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ